ایم ڈی آئی ورلڈ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے انمول خزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سبی لوگ خیر و آفیت چاہوں گے ناظرین انمول خزانہ کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کونسی صورت ہے جس میں سب سے پہلے سجدے والی آیت نازل ہوئی چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین قرآن کریم میں چودہ سجدے کی آیتیں ہیں جن کو سننے اور پڑھنے میں سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے ان چودہ سجدے والی آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت جس صورت میں نازل ہوئی وہ ستائیس پارے کی صورت ان نجم ہے یہی وہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں سجدے والی پہلی آیت نازل ہوئی اور یہی وہ صورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مقرمہ میں اعلان فرمایا ماریف القرآن زلد نمبر آٹھ پیج نمبر تیرانوے سے پچھانوے تک اس کے علاوہ تیرہ آیتیں سجدے والی اور بھی ہیں جو الگ الگ صورتوں میں الگ الگ پاروں میں ہیں ناظرین جب سجدے والی آیتوں کا ذکر آیا ہے تو اس سے جڑے آپ کو دو مسائل اور بتا دیتے ہیں دیکھیں عورتوں کے بیچ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب پورا قرآن کریم پڑھ لیں گے تب ہی بعد میں پورے چودہ سجدے ایک ساتھ کریں گے اس سے پہلے وہ ایک بھی سجدہ نہیں کرتی ہیں ہم اپنی تمام بہنوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ اس غلط فہمی میں ہیں ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے سجدے والی آیت پڑھ لی تو آپ پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا اب جتنا جلدی ہو سکے آپ اس سجدے کو کر لیجئے ورنہ زیادہ لیٹ کرنا مکروح ہے اسی کے ساتھ سا دوسرا مسئلہ اور سمجھ لیجئے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کہیں پر قرآن خانی ہوتی ہے تو جن عورتوں نے قرآن خانی کی ہے ان میں سے کسی ایک پر چودہ سجدے کرنے کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے چنانچہ وہی ایک عورت ان سب عورتوں کے بدلے چودہ سجدے کر لیتی ہے جن پر سجدہ کرنا واجب ہوا تھا لیکن دیکھئے اس طرح کرنا بلکل غلط ہے کیونکہ سجدے کی آیت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص سجدے کی آیت کو سنے گا یا پڑے گا اسی پر سجدہ کرنا واجب ہوگا اس کے علاوہ اس سجدے کو اگر کوئی دوسرا آدھا کرتا ہے تو وہ سجدہ آدھا نہیں ہوگا لہٰذا جو عورتیں قرآن خانی میں کسی ایک عورت پر چودہ سجدے کرنے کی ذمہ داری ڈال دیتی ہیں کوئی اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا کرنا بلکل غلط ہے اس ایک عورت کے ان سجدوں کو کرنے سے ان عورتوں کی طرف سے سجدے آدھا بلکل بھی نہیں ہوں گے جن عورتوں پر سجدے واجب ہوئے ہیں لہٰذا انہی عورتوں کو اپنے سجدے خود کرنے بڑھیں گے جنہوں نے سجدے والی آیتوں کو پڑھا ہے اگر وہ اپنے ان سجدوں کو خود ادا نہیں کریں گی تو ان کے سجدے ادا نہیں ہوں گے لہٰذا ان عورتوں کو اپنے واجب ہوئے وہ سجدے جلدی سے جلد ادا کر لینے چاہیے وہ جتنی دیر ان سجدوں کو ادا کرنے میں لگائیں گی اتنا ہی ان کو زیادہ گناہ ملے گا ناظرین امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو آپ کو جانکاری دی گئی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا ہوگا اور آپ کی نولیج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اسی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہر روز صبح گیارہ بجے انمول خزانہ کا اپیسوٹ ضرور دیکھا کیجئے ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کل صبح گیارہ بجے پھر ایک نئے اپیسوٹ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ میں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ